کہ جب مجھے مسئلہ ہونا لائف رہے اور ہم تو بیسے ہی جنگی آدمی ہیں صدیقہ کرتی نہ سمجھ جائی نہ سیدھا کام کیتا اُلٹے ہی کام کیتا ہے سارے زندگی تو یہ جو اب سیدھا رستہ جو پکڑا ہے نا جسے دنیا کہتی ہے بہت ٹیڑا رستہ یہ ہے شیخ اب جو سیدھا رستہ پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر پیچید گیا ہے میں سمجھتا تھا ابلیز بہت سنپل شکل میں آئے گا مارنے کے لئے نہیں شیطان بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے جال بڑے کمپلیکیٹڈ پیچیدہ جال ہے اس دنیا کے بچہ اُلٹ جائے گا اس کے در یہ جو ہمارے جوانوں کو چڑی ہوتی ہے نا اوہ میں کر لہاں گا بڑا سونا کام کیتا ہے جو نا تو سی کر رکے آئے واج کل ہیں تو میں یہ چاہتا تھا اور آج آپ کو وہ دو بڑی کلی دیکھے جاؤں گا یہاں پر توفہ میں ہے کہ میں ہر بچے کیسے لوں آپ کہا کہ بھائی یہ دو ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے تحریک سے جائے اس کا مطلب everything is fine سب ٹھیک چل رہا ہے یہی دو کلی ہم اپنے فوجی دارے کے لئے ہم ٹریننگز کر رہا ہم وہی کہتے ہیں بھی مسئلہ یہ دو کہ ہی ہوگا باقی جزیات میں ہم جا کے مائیکروز میں جا کے چیک کر لیں گے اس کو لیکن اصل مسئلہ وہی ہوگا تو قرآن کی ہمیں گایت ملی اس میں انسانیت کے مسائل کا ایسا کلیہ موجود ہے تیسرا مسئلہ نہیں ہو سکتا انہی دو کا مسئلہ ہوگا تیسرا اگر ہوگا تو میں فیل چھوڑ دوں گا اتنی بڑی بات کر رہا ہے میں یہ پنڈال چھوڑ دوں گا آج کے پاس سے میں یہ ممول چھوڑ دوں گا تیسرا مسئلہ اگر کوئی لے آئے نا شیخ حاطف تقریر چھوڑ دے گا اور تدریف چھوڑ دے گا اس کے بعد سے دوائے مارہ حسنہ مجربندی اور نسٹوک پڑھنے لگوں آپ کے آئے اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہم امامت اور لیڈرشپ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو مطلب عام سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہماری زبان میں فارق فارق سوچ فارق عمل کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہم امام بناتے ہیں لوگوں کو کیادتے دیتے ہیں کہ وہ جو کل کچھ نہیں تھے لنگ یا کن شہیم مذکورہ وہ لیڈنگ پوزیشنز میں ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کو کسی بھی فیلڈ اور فیسٹ کے ہوں گے ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں میار بناتے ہیں سنگے میل بناتے ہیں شیعار بنا دیتے ہیں اس کو میار بھی بناتے ہیں شیعار بھی بناتے ہیں سوال بھی بنا دیتے ہیں خیال بھی بنا دیتے ہیں مزاج بھی بنا دیتے ہیں آگے سے رواج بنا دیتے ہیں اس کو اور پھر اس کو تاج بناتے ہیں لوگوں کا اور سر تاج بناتے ہیں پھر اس کو پھر افکار بناتے ہیں اس کو پھر اقوال بناتے ہیں اس کو پھر امباج بناتے ہیں اس کو جب وہ دو گام کر لے اور وہ اس طرح کا بن جاتا ہے یہ حدونا بیامرینہ کام وہ کر رہا ہوگا مگر تعبیر آسمان والوں کی ہوگی اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر وہ اللہ کی کائنات کے اصولوں میں اور اللہ کے اصولوں میں اس طرح سے انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کام کر رہا ہوگا یہ حدونا بیامرینہ اللہ کہتا ہے جیسے میں اسے خود کہہ رہا ہوں تو اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا دو چیزیں سیکھ جائیں وہ زندگی میں دو چیزیں ہیں صرف آگے دو ہی ہے دو ٹھیک کر لے گا معاملہ ختم قوم کھڑی ہو جائے گی ملک پھر اپنے استحقام پر آج بھی ہے ہر وقت ملکی تنقید کرنا یہ بھی کسی اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے ہر وقت چیزوں میں کڑے نکالتے رہنا کھڑا ہے بیچارہ ٹوٹا پوٹا جیسا بھی کھڑا ہے آگے بھی جائے گا انشاءاللہ لیکن مسئلے دو ہی ہوں گے گھر میں مسئلہ ہے دو مسئلہ خود میں مسئلہ ہے دو مسئلہ تسکیہ کا مسئلہ ہے یہ دو مسئلے نکلیں گے تعلیم کے اندر یہ دو مسئلے ہیں لَمَّا صَبَرُ وَكْهَنُوا بِيَا يَتِنَا يَوْتِنُونَ صَبَر صبر نہیں تھا اس میں حبس نفس روک نہیں سکا اپنے آپ کو وہ جو کرنے کا محل نہیں تھا صبر نہیں تھا آپ دیکھ لیں آپ کے چتنے مسئلے لائس میں آج کھڑے ہیں نا آپ روک نہیں رہے اپنے نفس کو وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے صبر اپنے نفس کے خلاف صبر نفس کی گلاتیوں کے خلاف صبر امید کو پکڑیں خوف نکل جائے گا صبر خوف پکڑیں امید نکل جائے گی امید اور خوف کو بیلنسنگ بچارہ کری رہا ہوگا محبت بم توڑ دیں گے محبت کو پکڑیں گے وہاں سے غصے اپنے غزب اور غزب اور غیث توپے لے کے آ جائے گا صبر مزاجوں کی کلابازیوں کے خلاف صبر جذبات تھامیں گے اصول مزبزب ہو جائے گا اصول کی تحقیق شروع کریں گے تو وہاں سے الہام آ رہا ہوگا اس کی تفسیر غلط کر دے گا الہام سمجھنے کی کوشش کرے گا شیطان کا بس الک شیطان و فی اونیت ہی چل رہا ہوگا وہاں پر اسے سنبھالنے کی کوشش کرے گا بس بس ہے اور انٹیگریٹڈ فارم میں آ جائے گا صبر اندر کی دنیا میں عادت فطرت اور خیال کی اندر تفریق کرنے کا صبر کہ یہ خیال کی طرف سے بس بسہ ہے فطرت کی طرف سے آگے ہیں یا عادتاً مجھے ایک خیال آ چکے صبر ماضی کی اندر بیٹھی ہوئی بلاؤں کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا ہوگا چلتے بھرتے اندر سے ایک آباز آ جاتی ہے نا ماضی کے بہت سے صحیح چل رہا ہوگا اپنی راہ پر اچانک ایک دن خیال نہیں آتا گیا وہ کارکس کی کستی و نو کا پانی شروع ہو جاتے ہیں نا اندر صبر ماضی کے نقام عشقوں کے خلاف صبر ماضی کے وہ نقام نقامیوں کے خلاف صبر یہ ساری دنیا کو اندر سنبھالتے سنبھالتے احساسات کو زبان پر تابیر دینے کے خلاف ایک صبر احساسات اور جذبات کو لفظوں کا لباس پنانے میں صبر کتنے ہی شہ سوار تھے مگر کلام نہ کرسکے کتنے ہی جذبات تھے وہ کلام نہ کرسکے کتنے ہی عدرقات تھے وہ کلام نہ کرسکے اور کتنے ہی احساسات تھی جو بیان نہ کرسکے سبر جب محبت الفاظ نہ ڈھون سکی سبر جب غصہ وہ تعبیر نہ ڈھون سکا سبر انسان کے اندر کی وہ آواز وہ الفاظ نہ تلاش کر سکی جملے وہ کتاب نہ بن سکے ذرہ وہ پہاڑ نہ بن سکا سبر سبر الفاظ نکلے بہت سے لوگوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے بہت کچھ پینا پڑتا ہے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ اپنے اندر ضبط رکھنا پڑتا ہے کیوں؟ جمید اور مفاد کے لحاظ سے بڑے خیر کے لحاظ سے بڑا کیسے بنے بڑا کیسے بنے بڑا بنتا ہے انسان کلیجہ بڑا کر کے بڑا بنتا ہے جگر بڑا کر کے کلیجہ کیسے بڑا ہوتا ہے انسان جنگیں بڑی لے لے انسان اپنے آپ کو بڑا دیکھنا شروع کر دے ایک بار سیٹ کر یا مطلب میں چاہتا ہوں لوگ میرے ایردگرد ہوں لوگ مجھ سے پیار کہیں لوگ میرے ساتھ بیٹھیں لوگ میرے گھر میں آئے ہیں میرے گھر میں دعوات ہو میرے اٹھ گردی لوگ ہوں میں سب کو لے کے چل رہا ہوں یہ ہے بڑا بننا نا لیڈر بننے کے لئے آس اس کے لئے آپ کو ضرور بڑا چاہیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مزاج کو ان کے آگے بلکل میلون ڈاؤن کر کے رکھیں بینڈ کر کے رکھیں اپنے ٹیم کے ساتھ تو ابھی تو وہ جانے دیتے تھے آپ سے سلام کی اوپر ایسی ان کی شان بہت تھی سویٹ تھے سوٹھ تھے لوگوں کے ساتھ کیرنگ بڑے تھے کائنڈ بڑے تھے بڑا تھا سب کو جن کے مائنڈ کے لئے لیڈ کرنا تھا نا قوموں کو مزاجوں کو قبیلوں کو حیثیتوں کو تاجروں کو سرداروں کو گریب لوگوں کو مسکین لوگوں کو یتیموں کو عورتوں کو ٹھیک ہے بھیک عورتوں کے نا مختلف روز سے اس لئے ہاتھ سے کیسے لے کے چلے آؤ دل بڑا رکھنا پڑتا ہے آپ کو بڑی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی میں دفعہ ایک جگہ بیٹھا تھا جمعہ کے نرے کالے میں دین کو ایک عمام ایسے اٹھکنے ایک آدمی نے بڑا زلیل کرتی میں جمعہ پڑھا تھا وہاں پر میں بڑا اس فکر میں خود بھی مدر سے جاتا تھا عالم کا کورس کرتا تھا اس ٹائم پر مجھے بڑی تغلیف ہو یہ تو فیلڈی ہے جی بیس ہر کو بڑھا کے مو پر جب جیسے جیسے لیڈ کرتے تھا کہ گلتی ہو جائے اور یہ ہماری فیلڈ بھی ایسی ہے ایک مو سے گلتی نہیں ہو نہیں اور لوگ لکھ رہے ہوں کہ بیٹھ کے خامیاں نکالیں بیٹھ کے تو میں نے ان سے جا کے پوچھا میں نے کہا ستاج جی یہ تو بتائیں کہ یہ آپ نے اتنا برداشت کیسے کر لیا ہاو ڈیڈیو کیسے انہوں نے مجھے کا پتر پنجابی میں انہوں نے کہا یہ اپنا ہمیں اردو میں کہا بیٹھا اس فیلڈ کے اندرہ جگر حل خوصلا بڑا نہیں ہے نا تو پیچھے بیٹھ کے کام کھا لیں نا فرنٹ لائنز پر نہیں آنا یہ پتھر و پتھر تائف کی وادیوں کے پتھر ہیں اس فیلڈ کے اندرہ لوگوں کی اسلاح کرنے جائیں گے پتھر پڑیں گے لوگوں کو گائیڈ کرنے جائیں گے پتھر پڑیں گے آپ کو چھا جی you are not listening me obviously I can't see what's going on so please میرے بارے میں برا گماندہ رکھیں گوسانہ کریں میرے اوپر بھائی جان میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اور سب سے بڑی باتیں میں نے آپ کو بتایا نہیں میرے ویسے بھی تھوڑا سا آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ افادت رکھے اس کے اندر میرا فٹس فائزم گواہ میں میری ویسے بھی طبیعت خراب ہے ڈیڑھ گھنٹے سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے تو اپریشیٹ گلنے گلتی ہوگی بھی جانے اگر آپ کو کچھ بتانی سکا یا دیکھ نہیں سکا تو اس مجھنا نے کہا تھا کہ یہ بڑی چیزیں ہیں تو جب ہم انسان چھوٹا بھی انہوں نے سوچ بڑی ہو تو بڑے کے بڑا لوگ بڑا سساب آپ اللہ کو دیکھیں اللہ پوری کائنات چلا رہا ہے کتنے نظام ہیں کتنے سسٹم ہیں لوگ دیکھ لیں کیسے ہیں مگر آپ دیکھ لیں یہ جو آج اللہ کر رہا ہے یہ روز کر سکتا ہے روز اس قوم کو انسانیت کو اللہ روز پنش کر سکتا ہے کتنا حوصلہ ہے آپ دیکھیں کتنا صبر اللہ کی وہ صد دیکھیں کتنی اللہ کی کتنا اللہ بڑا ہے آپ دیکھیں کتنا کچھ ہو جاتا ہے مگر درگزر کتنا کرتا ہے بردباری کتنی اللہ کی ذات کے ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے انگر پھر وہ بڑا پن آئے گا آپ کے بڑا ایسے بننا چاہتا ہے بڑا بنتا ہے بڑا بننے سے چھوٹا آدمی چھوٹا بننا ہے مطلب چھوٹا وہ یہ چھوٹا کیا ہے آپ نے چھوٹا دیکھنا ہے نا آپ چھوٹا دیکھیں اپنے گھر کا بگیر کسی بجا کے روئے گا زدی بخندی اور چیزیں مارے گا جب اسے چیز چاہی رہوں گی کوئی کنٹینمنٹ نہیں ہے مزاج ہے یہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے جو چل پھر نہیں سکتے اس کو دیکھتے انسان کو پتا چلتا ہے کتنی بدماشی ہے ماشا اللہ صاحب اس کو کوئی فکرف آگا ہی نہیں ہے تو یہ ہے چھوٹا پن آئی اور کر دی اچھو اس کو جب وہ آئے گا نا اس کو سوشو بھی آئے گا وہ تب کر دے گا پوچھے گا پاچھے گا نا اس کو پیمپر بانگ کے رکھنا پڑتا ہے چھوٹا پن یہ ہے کہ جب اسے آئی اس نے کر دیں گے بڑا رہا ہے یہ بچہ پا ہوسلاww صبر ڈر گزر ہن سب آپ میرے ہیں۔ آپ بھی کہہ必 iaب تک لیں جی آپ بھی تھوکنے آپ سزوک لیں جی سب بھر ہمانے پر تھرو م mant Stuart اس میں کبھی کبھی وہ بڑا اسے بڑا یہ تحمل برداشت اور کبھی علاو니까ب Everybody ساعت میں آپ کو بھی بتاؤں کار vous کہیں آپ کو بھی بتاؤں کار جل 교환 یہ ٹھیک نہیں ہے پھر میں آپ کو ا夫An سے آپ کو دوسرے لحاظ سے بتاؤں گا یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک اس طرح سے بڑا بنا جاتا ہے اپنے سٹینٹ پر پکا رہ کے اور ایک اس طرح بنا جاتا ہے جی آپ آپ ہی سہی کہہ رہے ہیں آپ ہی سہی کہہ رہے ہیں آپ ہی سہی کہہ رہے ہیں تو this is how it in a nutshell ایک پورا کور سنا چاہیے انسان بڑا کیسے بلتا ہے in a nutshell یہ اس کے پر کچھ باتیں دیا سار جی وباز سے آئی ہوئی اس پر میں نے شروع میں کچھ بات کی ہے میرا اس لائف کو آپ شروع سے سن لیں گے تو اس میں میں نے پرسپیکٹیو دے دیا ہے کرونا کے حوالے سے کسی نے آپ کو بہت اچھا ہوگا ہے what to do when we are lowest point in life what to do when we are lowest point in our life کیا کرنا چاہیے سر کچھ بکس کی ریکمینڈیشن چاہیے یہ بھی بتاتے ہیں انگلیس بکس ہیں اردو بکس ہیں اربی بکس ہیں ہی بتاتے ہیں عربی سیکھیں یار عربی کتابوں میں اتنا مواد بڑھا ہے اتنا آپ کو مال ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے آگے سے ہر چاہیے کسی بھی زمان میں وہ ایک اور بات ہے what to do when you are at the lowest point in life جب آپ اپنی زندگی کے سب سے نچلے درجے پہ ہوتے ہیں جب آپ سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے آپ کی اتنی لڑائیاں نہیں ہوں گے آپ کی اتنی جنگیں نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو اتنا انٹیمیڈیٹ نہیں کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کو اتنا افیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے آپ اتنا نظروں میں نہیں ہوں گے آپ کا اتنی تنقیدیں نہیں ہوں گے ہلکا بھلکا ہاتھ ساث کر کے چلیں گے ایک دن جوئے کریں سوائنٹ اپنی اوقات کو یاد رکھیں کامیابیوں میں اور بڑائیوں کے اندر باتیں یاد رکھنا آسان ہوتی ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب تنہیاں ہوتی ہیں انسان کے پاس جب تنہیاں ہوتے ہیں اکیلا ہوتا ہے انسان وہ ہیں لمحے یاد رکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو کیا جملہ تھا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ بھی نہیں ہوتا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو لوگ چونگنے آتے ہیں انسان لمحے تو یہ ہوتے ہیں بھائی جب انسان ابھی شروعات کر رہا ہوتا ہے جب پہنچ جاتا ہے کہیں وہ پھر دوسری جنگیں ہیں so i think this is the best time اگر آپ کچھ ہی نہیں ہے اپنی life کے starting lowest points کے اندر بھی ہے i wish you the best of luck enjoy کریں اپنے اس وقت کو game میں آگے بہت رکھی آنی ہے آپ کی life میں بہت رکھی آنی ہے enjoy کریں اپنے اس وقت کو جب آپ کچھ بھی نہیں ہے مرشد جی عرضی سیکھنے مدرہر کے اندر ابھی online قرآن ایک اپلیکیٹ ہے ویرے بک کا کورس چل رہا ہے میرے خیال سے کوئی سوڑ ڈیڑھ سو انٹریز مین ہیں اس ٹائیم پر میں بھائی رہا ہوں register کریں اور online میرے خیال سے استاذ عدیل عارفی نے اچھا قابل استاذ ہے ہمارے ادارے کا اور اب تو اس ایو بھی پر موٹ ہو گیا ماشلہ سے i think you should learn take that course it's gonna be very helpful for you تو ہم نے وہ شورٹ ہم نے تو اتنی گاڑی عربیاں جو گزرے ہیں اس سے وہ ساب کتاب سارا گزار ہے اس میں وہ علم و ناہو علم و سیگا کتاب و ناہو کافیہ وغیرہ یہ جتنی بھی یہ تو شورٹ کٹ میتھڈ سے آپ کو کافی کچھ خول دے گا آپ کے پارٹیکلز آپ کے ناؤنز وغیرہ کھل جیں گے تو you learn to study and you learn how to open books and Quran as well وہ کورس وائن کریں یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا کریں وہ بڑی اچھی چیز ہے آگے چلتے ہیں مجھے ذرا دو سیکنڈ کا بریک دیں میں ذرا پانی کا آرڈر کر دوں پانی میں ذرا لے لوں جزاک اللہ خیال جی جو کس سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمنڈر کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیال